بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی چینل میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم فینانچل مانجمنٹ بائی وین ہون چپٹر نمبر سکسٹین ڈی او ایل اس کی پرابلم نمبر جو ہے وہ 3 ڈسکس کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے پرابلم نمبر 4 کو ڈسکس کیا آج ہم پرابلم 3 کو کریں گے بڑی سیمپل ہے اور آسان سا قویسن ہے یہ کہتے ہیں یہ فکس کس کی کتنی ہے جی بارہ سو کے ساتھ ہے اس کی جو پرائز ہے وہ کتنی بتائی ہوئی اس نے ہنڈرڈ کے ساتھ بتائی ہے the variable operating cost per horse are 12 per month جو اس کی variable cost ہے گھوڑے کی for hay and bedding and 8th month for the grain بارہ روپے اس کی variable cost اس سیکٹر کی ہے hay section کی اور جو آپ کا اس کا bedding section ہے اس کی variable cost آپ کی 8 ہے تو بارہ جمعہ 8 آپ کی total variable cost بنتی ہے 20 روپے یا 20 ڈالر سب سے پہلے کہتا ہے جی determine the monthly operating break even points in horses stable اور اس کے بعد وہ کہتا ہے compute the monthly operating profit if any average of the 40 horses are stable تو option number 1 ہے جی ہم اس کو کرتے ہیں last question کی طرح ہم نے جیسے اس پر ورکنی جئی تھی excel پر online آج بھی اسی طرح کریں گے operating break even point کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس میں لیں جی جب آپ نے break even in units آپ نے calculate کرنا تو اس کا فارمولا ہوتا ہے fix cost over price minus variable cost ٹھیک ہے لیں جی یہ آپ کا ایک فارمولا ہے جی operating break even point کا اب ہمارے پاس یہاں پہ fix cost کتنی دی ہوئی ہے question کے اندر question کے اندر جو ہماری fix cost ہے وہ ہے question number 3 کے اندر 1200 fix cost جی آپ کی پارہ سو کے ساتھ ہے over آپ کی price question کے اندر کتنی ہے 100 ہے minus آپ کی variable cost ہے 20 ٹھیک ہے جی اب is equal to اس کا آنسر کتنا آتا ہے میں اس کو یہاں کلیبیٹر سے کر لیتا ہوں ڈائریکٹی fix cost آپ کی 1200 ہے over 80 تو break even آپ کی پاس آ جاتا ہے جی یہاں پہ operating break آپ کی جو requirement تھی option number 1 کے اندر جس میں اس نے بولا ہوا تھا monthly operating break even points in forces تو وہ آپ کی نکل آئی ہے یہاں پہ کتنے کے ساتھ 15 کے ساتھ یعنی 15 units ٹھیک ہے your answer is 15 units یہ آپ کا answer ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی monthly operating profit وہ آپ کا کتنا نکل ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بیٹے یہاں پہ problem number 1 کے اندر profit calculate کرنا سکھا تھا EBIT تو وہ کیسے calculate کرتے ہیں جی EBIT is equal to EBIT is equal to quantity into price minus variable cost پھر bracket بن تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ price minus variable cost اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے minus آپ کا fixed cost ٹھیک ہے اور یہ ایک bracket بند ہوگئی اور یہ bracket آپ کی بند ہوگئی اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہاں پہ لکھتے ہوتے تھے bracket پہ one minus text مجھے 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 profit if and average of the 40 houses are stable تو کیوں کہتے ہیں یہ quantity کو question کے اندر تو quantity آپ کی 40 ہے بیٹے اور price آپ کی اس میں 100 ہے variable cost آپ کی اس میں 20 تھی اور آپ کی جو fix cost آپ کی اتنے کے ساتھ ہے 1200 کے ساتھ ہے اپنا ڈیٹا ہاں پوٹ کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جی ہمارے پاس یہاں پہ quantity تھی for example 40 into price minus variable cost price آپ کی 100 کے ساتھ ہے minus variable cost آپ کی 20 کے ساتھ ہے bracket بند کیا آپ نے پھر اس کے بعد آپ minus کریں جی fix cost کتنے کے ساتھ ہے اس میں 1200 کے ساتھ ہے اب 100 میں سے بیٹے 20 کو minus کریں تو آتا ہے 80 80 کو 40 کے ساتھ ضرب دے دیں تو آجائے گا آپ کا 80 multiply by 40 3200 3200 میں سے ڈیریکٹ اب 1200 minus کر دیں fix cost کا تو یہ آجائے گا آپ کے پاس 2000 تو profit آپ کا کتنے نکلا ہے یہاں پہ 2000 ہے آپ کا ٹھیک ہے لیں جی یہ question تھا آپ کا آج کا question number 3 وہ پر 15 horses نکلے ہیں یہاں پہ اور نچے آپ کے پاس profit جو ہے وہ 2000 کے ساتھ calculate ہوگے لیں جی اگر کوئی بات پوچھنے والی یہاں comment section میں ضرور پوچھیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیں وہاں پہEr کر دیں بسکتا ہے چاکتے ہیں naفڑی ڈیوکم ٹھیکا موسیقی